موسیقی ایک شیر کو اکیلا رہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اکیلا نہیں رہے گا تو راجہ کیسے کہلائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ کتنا کھو چکے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج آپ کریڈٹ کارڈ سے کام چلا رہے ہو یا چلر سے if you think that you've lost everything just remember you have not lost the opportunity جب آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیول ایک چیز بستی ہے موقع ایک موقع ان سب کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس حاصل کرنے کا and if you think that you deserve those things you bloody have to prove your capabilities زندگی کا مطلب ہے غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیزوں کو اپنا نہ if you are looking for the opportunity then this is the perfect time زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خود کی چھت نصیب بھی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جھوتے برانڈڈ نہیں ہیں تو کچھ لوگ آس پاس ایسے بھی مل جائیں گے جن کے پاس خود کے خریدے ہوئے جھوتے بھی نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کار نہیں ہے تو ڈھونڈنا آپ کے شرم ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیر بھی نہیں ہے زندگی میں مشکلوں کا رونا رونے والے کبھی کبھی اپنے سے زیادہ مشکلوں والے انسانوں کو بھی دیکھنا جتنا سٹرگل آپ اپنے سپنوں کو پانے کے لیے کرتے ہونا اس سے کہیں زیادہ سٹرگل وہ کیول پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہیں Life has never been easy for anyone Yes, I agree Life is hard But why don't you agree that you are harder than life آپ اپنی مشکلوں سے بڑے ہو You are one who can defeat all the challenges آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں آپ کو اپنی مشکلوں پر وجہ دلا سکتا ہے لوگ بلیم کرتے ہیں کہ ان کی ایسا فضلتا کا قارن دنیا ہے گریبی ہے پور ایجوکیشن ہے قسمت خراب ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ سویکار کرنے کی ہمت بہت کم کی ہے کہ ان کے برے حالتوں کے ذمہ دار وہ خود ہیں He is the only hero and he is the only villain He is the only star and he is the only dark He is the only hope and he is the only hurdle وہ خود ہی آشا ہے اور خود ہی رکاوٹ اپنے پنکوں کو فیلا کر تو اڑنا تو سیکھ یہ زمانہ تیرے نیچے نہ ہو تو کہنا تیرے پنک ہیں تیرے حوصلے جو تجھے دیں گے ایک اونچی اور لمبی اڑان اور تیرے اندر کی آگ ہے تیرا اندھن جو لے جائے گا تجھے دور تک آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہو and you don't know when you're gonna stop آپ کو نہیں بتا کہ آپ کی گاڑی کہاں پہ رکنے والی ہے بڑھ آپ کو اگر اتنا پتا ہے کہ اس گاڑی کے چالک آپ ہو آپ خود چلا رہے اس گاڑی کو تو پھر آپ کے لیے اس راستے پر کچھ بھی ناممکہ نہیں ہے اور اس گاڑی کا نام ہے زندگی جس کے ڈرائیورو خود آپ آپ جیسے چاہو اپنی زندگی جی سکتے ہو آپ جو چاہو وہ حاصل کر سکتے ہو اور اس کے لیے کسی کے بھروں سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کسی کا فیور نہیں چاہیے اپنے لکشے کے لیے آپ کو کسی کی سہانوگوٹھی نہیں چاہیے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کہول آپ خود بنے ہو You are the one who can change your life completely کہول آپ ہو جو آپ کی زندگی کو سو فیصدی بدل سکتے ہو You are only one who can understand yourself better than others Look inside you اپنے اندر جہاں کیے اور بھیڑ چال سے باہر نکلنے کی ذرا ہمت تو کیجئے دیکھتے ہیں کون سا سپنا اور کیسے پورا نہیں ہوگا Just look at the mirror and say with me Yes, I have faith on my willpower Yes, I am gonna change my life ہاں میں دوسروں سے الگ ہوں ہاں میں دوسروں سے الگ بن کے دکھاؤں گا Yes, I am the king of my dreams My body and my actions میں ہی اپنے کرموں کا اپنے شریر کا اور اپنے سپنوں کا اکلوتا مالک ہوں میں اپنے حالتوں کا اور اپنی اسفلتاؤں کا کارن ہوں And I bloody well know that how can I change myself میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں یہ سپنوں کی گاڑی سپنوں کا بنگلہ تو بہت چھوٹا ہے اور جس کی اڑان ستاروں تک ہے نا اس کے لیے پہاڑ پہ چڑنا تو معمولی سی بات ہے یہ تیرے پنک ہے ان کو پھڑ پڑھائے جا تو چھوٹا ہی سہی پر سپنا تو سجائے جا نکل ہی پڑھا ہے تو اب قدم مت گن بس تو انگنت قدم بڑھائے جا مشال تیری بھجے نہیں کسی بھی توپان سے ہارنے لوگوں تو ہار جانا لیکن وہ بھی شان سے لڑنا تو ایمان سے اور پوری جان سے لڑنا تو ایمان سے اور پوری جان سے آگے بڑھتے رہیے اور دیش میں اپنا نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام کیجئے جہند وندے ماترب جتنا کم بولوگے اتنے زیادہ پروہاوشالی آپ کے شبد ہوتے جائیں گے کسی کی دیا اور احسان کے سہارے آپ زندگی زیادہ دن نہیں جی سکتے اس لیے اس کی امید کیے بنا اپنی زندگی جینا جاری رکھئے ہر بار بحث کرنا ہی ایک ماتر اپشن نہیں ہوتا آپ چاہے تو سیدھا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں امید اور بھروسے میں سب سے بڑا فرق یہ ہی ہے کہ امید ٹوٹنے سے آپ اوبر سکتے ہو لیکن بھروسہ ٹوٹنے سے نہیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کی محنت کے انصار پرینام نہیں مل رہا ہے تو خود کو ایک چیز ضرور یاد دلائیں کہ ابھی بھی کچھ ایسی کمی ہے جو آپ کی محنت میں رہ رہی ہے اگر آپ کا بچپن یادکار نہیں رہا ہے تو اپنے سے چھوٹو کا بچپن یادکار بنائیں کیونکہ جس طرح سے آپ کے پاس میں ایک ہی بچپن تھا اسی طرح سے ان کے پاس بھی ایک ہی بچپن ہے بھوڑے ہونے پر ایک بات کی شانتی ضرور ہوتی ہے کہ ہم جوانی میں نہیں مر رہے ہیں کبھی کبھی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھونا پڑتا ہے جتنا آپ اپنی ٹینشن کو سیریسلی لیتے ہو اتنا سیریسلی آپ کی ٹینشن کو کوئی نہیں لیتا اور اس لیے آپ کو بھی ٹینشن کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ٹینشن کرنے کا نکاراتمک بربھاؤ آپ پر ہی پڑے گا اگر آپ کسی سمسیاں سے جھوج رہے ہیں تو آپ کی سوچ سمسیاں کی بجائے اس کے سمادھان پر کیندریت ہونی چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے زندگی بہت چھوٹی ہے اس لیے نفرت کرنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دینا کئی گناہ بہتر اگر آپ پہلی بار میں سفل نہیں ہو رہے ہیں تو آپ میں اور مہان لوگوں میں ایک بہت بڑی سمانتہ ہے کیونکہ وہ بھی پہلی بار میں سفل نہیں ہوئے تھے چاہے آج آپ کتنا بھی پیسہ کمارے ہو آپ کو اپنے بھڑھاپے کے لیے پیسے ضرور بچا کے رکھنے چاہیے کتنے تاجوب کی بات ہے نا اس پورے برہمان میں آج ہم اس جگہ اس پل میں زندہ ہیں جس پل میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے اگر آپ ان کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کام کون کرے گا اگر آپ بینا بھڑے ہوئے بھوشتے میں جینا چاہتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کے ساتھ سمائے ضرور بیتائیں کیونکہ انوبہو عمر کے ساتھ ہی آتے ہیں آپ کی خوشی کے مالک کیول آپ خود ہیں ماف کرنا سیکھئے کیول وہی ماف کر سکتا ہے جو صحیح ہوتا ہے اور اپنے اس صحیح پن کو ماف نہ کر کے گلت مت ٹھہرائیے انسان خود کی گلتیوں پر تو خود کا وکیل بن جاتا ہے لیکن دوسروں کی گلتیوں پر جج بن جاتا ہے کبھی بھی کسی مرکھ وقتی میں کمی نہیں نکالیں کیونکہ ایسا کرنے پر وہی آپ سے نفرت کرے گا لیکن کسی سمجھدار وقتی میں کمی نکالنے پر وہی آپ کو نفرت کرنے کی بجائے آپ کو شکریہ کہے گا بہت بار ایسا ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رہے ہو پر واسطوں میں آپ کو تب یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت سفلتا کے کتنے پاس ہو اس دنیا کی سب سے سندر چیزوں کو دیکھا اور چھوہ نہیں جا سکتا ان کو کیول محسوس کیا جا سکتا کسی انسان کے واسطفیق روپ کو اگر جاننا ہے تو اسے کیول اتنا کہہ دینا کہ میں ابھی سمجھدار میں ہوں کوئی اکیلا رہتا ہے تو کوئی اکیلا رہ جاتا ہے اس مطلب کی دنیا میں چار لوگ آپ کے ساتھ ابھی انتھ تک چلیں گے جب آپ مر چکے ہوں گے پوری زندگی یہ سوچ کر ہی نکال دی کہ یہ کام کرلوں گا تو چار لوگ کیا کہیں گے یہ کام نہیں کروں گا تو چار لوگ کیا کہیں گے جب موت ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ چار لوگ کیول رام نام ستیہ ہی بول سکتے ہیں آپ کے جھکنے سے کوئی رشتہ بچ جائے تو جھک جاؤ پر پھر بھی ہر بار آپ کو ہی بینا گلتی کے جھکنا پڑے تو بھائی رک جاؤ نہ تو مشکل گھڑی آنے پر فسلیے اور نہ ہی اچھی گھڑی آنے پر اچھا لیے عجیب دنیا ہے پتھر کے بیل کو پوجا جاتا ہے اور زندہ بیل کو ڈنڈے سے مارا جاتا ہے ایک سمجھ تھا جب بچپن میں سنڈے کو بہت سکون ملتا تھا اور اب ہے کہ اس میں بھی ملاؤٹ ہو گئی ہے کاش تھوڑا وقت بھی ہوتا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس رشتے تو ہیں پر رشتوں کے لیے سمجھ نہیں جیون کی سب سے ضروری سیکھ کبھی بھی کتابوں سے نہیں ملتی پریشانی میں کسی کو سلاحہ کی نہیں بلکہ ساتھ کی آوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو بین مانگی سلاحہ بھی مت دیجئے اگر آپ کو اپنے جیون کا کوئی لکش نظر نہیں آتا تو آپ کیول خوش رہنا سیکھئے آپ کو بچپن میں ہر کوئی پیار کرے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہر کوئی پیار کرے گا رہی بات بیچ کی تو اس میں آپ کو خود خوش رہنا سیکھنا پڑے گا دام سے زیادہ قیمت لگانا سیکھئے اس دنیا میں شیصہ ہی ایک ایسا دوست ہے جو کبھی نہیں ہسے گا اگر آپ رو رہے ہو تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ نہیں کریں اس سے بہتر ہے کہ خود کو مجبوط بنانے کے لیے کام کریں نیچے گرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے شرم کی بات تب ہے جب آپ گر کر بھی نہیں اڑتے یودھا کیول جیتنے والوں کو نہیں بولتے یودھا کیول اس کو بولتے ہیں جو لڑتے ہیں اگر آپ کو بار بار لوگ دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ ماف کرنا سیکھئے مشکلیں ایک پہاڑ کی طرح ہے جب آپ ہر مشکل کا سامنا کر کے وہاں تک پہنچ جاؤ گے تب ہی چاروں طرف کے نظارے کا آنند لے پاؤ گے ہر روج اپنے آپ کو ایک چیز یاد دلائیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لائف کتنی ہارڈ ہے بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ ہارڈ ہے یا نہیں کوئی آپ کی نندہ کرے تو آپ بہت بھاگیش آلی ہیں کیونکہ آپ کو مفت میں اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے ہمارا خود کا واسطفی گروپ ہمیں کہیں ملتا نہیں ہے بلکہ بنانا پڑتا ہے آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کا دروازہ بند ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کتنے اور دروازے کھلے ہیں ہمیشہ وہ کام کریں جو صحیح ہے وہ نہ کریں جو آسان ہے اگر آپ کو ان کاموں کو کرنے کے لیے سمیہ نہیں ہے جو صحیح ہے تو کم سے کم ان کاموں کو نہ کریں جو غلط ہے دوسروں سے الگ ہونے کا مطلب غلط ہونا نہیں ہے یادوں کے ساتھ مریں نہ کی ارادوں کے ساتھ پرانی چابیوں سے نئے تعلے نہیں کھلتے رشتوں کو غلطیاں نہیں بلکہ غلط فہمیاں ختم کر دیتی ہے آرام کرنا اور کچھ سمیہ بریک لینا تو ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن گھٹنے ٹیک لینا اور ہار مان لینا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے جیون میں ان دونوں شبنوں کو اگر آپ نے صحیح سمیہ پر کہنا سیکھ لیا تو کبھی پچھتاوہ نہیں ہوگا پہلا ہے یس اور دوسرا ہے نو آپ کے وچار ہی آپ کی سیمہ ہے آپ چاہے تو دیالو ہو سکتے ہیں کیونکہ دیالو ہونے کا پچھتاوہ آپ کو کبھی نہیں ہوگا سپنے سچ کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے سپنے دیکھنا زندگی بہت آسان ہو جائے گی اگر آپ نے ماف کرنا اور مافی مانگنا دونوں سیکھ لیے ہیں تو کٹھن دینوں کی پریباشا کیا ہے وہ دن جو آپ کو مجبوط بناتے ہیں اگر لوگ آپ کے لکشوں پر ہس نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لکشے بہت چھوٹے ہیں زندگی کا مطلب خود کو ڈھونڈنا نہیں ہے زندگی کا واسطفک مطلب ہے خود کو بنانا تکلیف ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو ساتھ نہیں دیتے تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ساتھ دینے کا دکھاوا کرتے ہیں